بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ حق حمده والصلاة والسلام علی ملہ نبی من بعده وعلى آلہ وآصحابه اجمعین اما بعد اکیس رمضان المبارک سرکار امام کائنات مولا کائنات باب العلم خیبر شکن فاتح خیبر سرکار مولا علی بن ابو طالب کرم اللہ تعالی و کریم کی شہادت کی تاریخ ہے ایک دردناک حادثہ اسلام کی تاریخ میں وہ علی جس کو حضور علیہ السلام نے اپنا نفس فرمایا وہ علی جس کو حضور نے اپنا بھائی فرمایا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگوں نے سازش کر کے خارجیوں نے سرکار مولا کائنات کو شہید کر دیا عبد الرحمن بن بلجم نام کا ایک شخص تھا جن لوگوں نے خارجیوں کے ساتھ سازش کر کے یہ خود بھی خارجی تھا عبد الرحمن بن بلجم سازش کر کے وہ کوفہ پہنچا اور کوفہ پہنچنے کے بعد تاریخ میں تو روایات الگ الگ انداز سے آتی ہیں مگر میں اختصار کے ساتھ مخصوص بات نیاز کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا چند منٹوں میں مشہور بات یہ ہے کہ سرکار مولا کائنات کے سامنے جب وہ پیش ہوا سرکار علی حیدر کررار نے اس کو دیکھتے ہی پہچان لیا میرے حال گفتگو طویل ہوئی مگر حضرت علی نے پوچھا کیا تو وہی شخص ہے جس کی کیا تیری پرورش ایک دائی نے کی حضرت علی نے اس کو واپس پلٹا دیا کہ تو چلا جا اور اپنے دل میں اس بات کا یقین کر لیا کہ یہی وہ شخص ہے جو ایک دن میری داڑھی کو میرے خون سے رنگ دے گا یہ جملہ حضور علیہ السلام تو تسلیم سے انہیں ملا تھا چونکہ مرتبہ مولا کائنات بیمار ہوئے جب بیمار ہوئے تو عرض کیا ہے حضور اللہ مجھے لگتا ہے کہ اب میں اسی مرض میں وفات پا جاؤں گا حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہ ابھی تیری موت کا وقت نہیں آیا تیری موت اس وقت ہوگی جس وقت تیری یہ داڑھی تیرے یہاں کے یعنی سر کے خون سے رنگین ہو جائے گی اسی لئے مولا کائنات اپنی داڑھی کو پکڑتے تھے بعض مرتبہ اور پکڑنے کے بعد ادھر ناک شریف کی طرف لے کر جاتے اور فرماتے ہیں تو وہ دن کب آئے گا کہ تُو رنگین ہو جائے گی اللہ اکبر کبیرہ تو یہ اس طریقے سے سرکار مولا کائنات اپنی شہادت کو یاد کیا کرتے ہیں بلکہ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب لوگوں میں سے مخصوص لوگوں کو پتا چلا کہ قاتل یہ ہونے والا ہے اور یہ قتل کر دے گا تو لوگوں نے اجازت چاہی کہ آپ اجازت دیں تو ہم اس کو پہلے ہی قتل کر دیں مولا علی نے فرمایا لیکن میں شہادت کی جام کو پینا چاہتا ہوں اس لئے میں کیوں اس کو قتل کرواؤں تو برادران ملت اسلامیہ سرکار مولا کائنات کرم اللہ تعالی و جل کریم کی دشمنی رکھنے والے لوگوں نے اس کام کو انجام دیا نعوذ باللہ من ذالک وہ علی حیدر کررار جس کی فضیلتوں کے بارے میں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ فضیلت اگر کسی صحابی کی احادیث میں ملتی ہے حضور کی زبان سے تو وہ علی حیدر کررار کی ذات ہے اس بات کو علی حضرت علی رحمہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے القصہ مختصر سرکار مولا کائنات کرم اللہ تعالی و جل کریم نے ایک رات خواب دیکھا اور خواب میں بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں اور حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم سرکرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت نے مجھ پر بڑی مصیبتیں ڈھا دی ہیں اور میں پریشان ہوں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں فرمایا بس اتنا فرمایا حضرت علی کرم اللہ تعالی و جل کریم نے دعا کی اور دعا کا حال یہ تھا ارز کیا اے اللہ تبارک و تعالی تو ان افراد سے ان افراد جو یہ لوگ ہیں ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں مجھے جگہ آتا فرما اور مجھ سے زیادہ برا انسان ان پر مسلط فرما دے اس طریقے سے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ جب صوبہ اٹھے تو امام حسن پاک کو بہت ساری باتیں اور بہت سارے رموز و اسرار سرکار مولا کائنات کرم اللہ تعالی و جل کریم نے امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائیں میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا بتانا صرف اتنا ہے کہ سرکار مولا مولا کائنات کا یہ طریقہ محبت تھا کہ وہ صوبہ فجر کی نماز کے لئے اٹھتے تو لوگوں کو جگاتے ہوئے جاتے تھے چلو نماز کی طرف چلو نماز کی طرف عادت کے مطابق آج بھی نماز پڑھنے والوں کو جگا رہے تھے اور مسجد کی طرف جا رہے تھے عبد الرحمن بن بلجم نام کا شخص جو خارجی تھا سڑا ہوا سرکار مدینہ علی صلی اللہ تو تسلیم نے گویا کہ پویشین گوئی فرمائی تھی کہنے لگے حضور نے ایک دن کہا تعلی تجھے معلوم میں پچھلوں میں بدبخت کون ہے اور اگلوں میں بدبخت کون تھا یا اس کو الٹا کر لیجئے یعنی پرانی عمت میں بدبخت کون تھا اور میری عمت میں کون ہوگا تو سرکار مولا کائنات نے ارز کیا تھا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے تو رحمت العالم علیہ السلام نے اشاہد فرمایا تھا پرانوں میں انتہائی بدبخت شخص وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے گاٹی تھی اور اس عمت میں انتہائی بدبخت شخص وہ ہوگا جو تجھ پر خنجر چلائے گا ظاہر بات ہے کہ یہ عمت کا سب سے بدترین شخص تھا جس کو ابن ملجم کہا جاتا تھا عبد الرحمن اس کا نام تھا نعوذ باللہ من ذالک ابن ملجم فقط نام عبد الرحمن ہونے سے اسلام کی سند نہیں مل جاتی بلکہ اقبال نے کہا خیرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں سرکار مولا کائنات جو عین حق کی ذات ہیں ان کے ساتھ بدسلوکی کی پہرحال عرض یہ کر رہا تھا مولا کائنات جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوئے سرکار مولا علی مسجد میں پہنچے تو عبد الرحمن بن ملجم نے سرکار مولا علی کرم اللہ تعالی و جو کریم پر وار کیا اور وار کرنے کے بارے میں روایت یہ آتی ہے کہ صاحب جیسے ہی اس نے وار کیا نعوذ باللہ من ذالک بتاتے ہوئے بھی دل روتا ہے کیفیت تبدیل ہوتی ہے سرکار مولا کائنات کرم اللہ تعالی و جو کریم جیسے ہی نماز کے لیے نماز پڑھانے کے لیے گھر سے چلے راستے میں لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہوئے مسجد کے اندر آئے اب ایسا برپور وار کیا کہ آپ کی پیشانی سے کنپٹی تک کٹ گئی کمال اللہ اکبر زبط اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا پیشانی سے لے کر کنپٹی تک کٹ گیا ایک وار میں اللہ اکبر کبیرہ چونکہ اچانک وار کیا گیا خدا کے شیر پر جیسے ہی وار لگا سرکار مولا علی کی زبان سے جملہ نکلا فستو برب بالکعبہ کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا کیا لوگ تھے وہ مولا علی کے سر پہ باہر لگا پیشانی کٹ گئی خون خون ہو گیا کہنے لگے میرے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا سرکار مولا علی زمین پہ تشریف لائے جیسے ہی خون لوگوں نے دیکھا حضرت مولا علی پر حملہ دیکھا تو ظاہر ہے شور مج گیا سرکار زینب پاک آئی سرکار تعالی مجھول کریم نے ارشاد فرمایا یہ عبد الرحمان بن ملجم ہے کیا اخلاق تھا کیا دل میں بسات تھی فرمانے لگے اس شخص کو گرم کھانا کی لاؤ اس کے لئے نرم بستر لگاؤ کون جس نے تلوار چلائی اس قیفیت میں جب لوگ پوچھ رہے ہیں اباجان امام حسن پاک پوچھ رہے ہیں باجان آپ کی حالت کیسی ہے پیچھے سے ابن ملجم کہہ رہا اب یہ نہیں پچیں گے اس لئے کہ میں نے اس تلوار کو ایک مدت تک زہر میں بجا رکھا تھا اور یہ زہر میں لگا کر میں تلوار ماری ہے اگر تلوار کے وار سے بج بھی جائیں تو اگر میں بج گیا میں زندہ بج گیا تو اس سے قصاص لینے کا میں زیادہ اقدار ہوں چاہے میں ماف کر دوں چاہے میں قصاص لوں اور اگر میرا انتقال ہو گیا میں اس دنیا سے چلا گیا تو پہلی خواہش تو یہی ہے جیسا کہ روایتوں میں موجود ہے کہ اس کو ماف کر دیا جائے اور اگر قصاص لیا جائے تو پھر طبقات ابن سعید میں یہ لفظ موجود ہیں کہ جب قصاص لیا جائے تو اس کی شرمگا اور اس کے پیٹ پر نیزہ مت مارنا نتیجتا یہ کہ جب اس سے میرے خون کا بدلہ لینا تو اس کو ایک وار میں قتل کر دینا یوں نہیں کہ اس کو تڑپا تڑپا کے مارنا یہ مولا علی کی شہادت ہے اور اس طریقے سے سرکار مولا کائنات یہ وار الگ الگ تاریخ میں اختلافات ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ وار انیس تاریخ کو ہوا اور ایک دن دو دن بستر مرگ پر آرام فرمانے کے بعد سرکار امام کائنات اکیس رمضان مبارک کو اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کتنا بڑا دل امام علی کو عطا فرمایا تھا باتیں بہت کچھ ہیں کرنے کی مگر اللہ پاک ہمیں اور آپ کو قربانیوں کا جذبہ سرکار مولا علی کے صدقے عطا فرمائے اور امام کائنات کے صدقے و تفیل اہل بیت کی قربانیوں کو سمجھ کر اپنے گناہوں کو اپنے گناہوں سے بچنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اہل بیت کی محبت ہمیں عطا فرمائے اور مولا کائنات کی شہادت کے صدقے و تفیل ہم سب کو گناہوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے نیاز لگائیں امام کائنات کی مولا کائنات کی اور جملہ اولاد علی کی اللہ پاک فیضان مولا کائنات سے ہمیں اور آپ کو بہرہور فرمائے مولا مال فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ 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 اللہ